موسیقی السلام علیکم ناظرین ناظرین گرامی اب لوگوں نے چھککلی تو ضرور دیکھی ہوں گی کیونکہ یہ ہر جگہ اور ہر گھر میں پائی جاتی ہے کیونکہ یہ برعظم انٹارٹکہ کے علاوہ ہر برعظم میں پائی جاتی ہے تو ناظرین گرامی اب چھککلی کے بارے میں کتنا جانتے ہیں کیا آپ کو پتہ ہے کہ چھککلیوں کی چھہ ہزار سے زیادہ اقسام ہیں کیا آپ جانتے ہیں کہ چھککلیوں کی ایک تیسری آنکھ بھی ہوتی ہے تو آئیے پیارے ناظرین آج ہم آپ کو چھککلیوں کے بارے میں بیس ایسے حیرت انگیز حقائق بتانے جا رہے ہیں جو اپنے آج تک نہیں سنے ہوں گے اور نہ ہی کسی نے آپ کو بتائے ہوں گے جس سے اب سن کر دنگ رہ جائیں گے تو جلدی سے اپنی ویڈیو شروع کرتے ہیں چھککلیوں کے بارے میں بیس حقائق یہ ہیں بیس چھککلی رینگنے والے جانور ہیں جو رپٹیلیا اور آرڈر اسکوماتا سے تعلق رکھتے ہیں اونیس انٹارٹیکا کے علاوہ ہر برے آزم میں چھککلیوں کی چھہ ہزار سے زیادہ اقسام پائی جاتی ہے اٹھارہ چھککلی سائز کی ایک وسی رینج میں آتی ہے چند سنٹی میٹر کے چھوٹے گیکوس سے لے کر کوموڈ اپ ڈریگن تک جو ڈس فٹ لمبے تک بڑھ سکتے ہیں سترہ زیادہ تر چھککلیوں کی جلد خوشک کھردری ہوتی ہے جو پانی کے زیا کو روکنے میں مدد کرتی ہے اور انہیں شکاریوں سے بچاتی ہے سولہ سامپوں کے بارکس زیادہ تر چھککلیوں کی پل کے حرکت پذیر ہوتی ہے پندرہ چھککلی ایکٹیب تھرمک ہوتی ہے یعنی وہ اپنے جسم کے درجہ حرارت کو کنٹرول کرنے کے لیے گرمی کے بیرونی ذرائع پر انحصار کرتی ہے چودہ چھککلی کی کچھ انوا اپنے گردونوا میں گھل مل جانے آ دوسری چھککلیوں کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے اپنا رنگ تبدیل کر سکتی ہے تیرہ گیکوز دیواروں اور چھتوں پر چلنے کی صلاحیت کے لیے مشہور پیروں کے خصوصی پیڈوں کی وجہ سے ہیں جو چھپکنے کی ایک شکل بناتے ہیں بارہ گرگٹ رنگوں کو تیزی سے تبدیل کرنے کی اپنی ناقابل یقین صلاحیت کے لیے مشہور ہے جو معاصلات اور درجہ حرارت کو کنٹرول کرنے میں مدد کرتا ہے گیارہ سب سے بڑی زندہ چھپکلی کو موڈ او ڈریگن ہے جو انڈونیشیا کے جزائر پر پائی جاتی ہے یہ ایک طاقتور شکاری ہے اور ہرن اور پانی کی بھینس سمیت بڑے شکار کو کھا سکتی ہے دس سب سے چھوٹی چھپکلی جریگوا سفیرو ہے جس کی لمبائی تقریباً ایک اشاریہ چھ سنٹی میٹر ہے نو شکاریوں کے حملے پر بہت سی چھپکلی اپنی دم چھوڑ سکتی ہے اس رویے کو آٹو ٹومی کہا جاتا ہے اور یہ انہیں فرار ہونے کی اجازت دیتا ہے جبکہ الہدہ دم حرکت کرتی رہتی ہے شکاری کی توجہ ہٹتی ہے آٹھ چھپکلیوں کی ایک تیسری آنکھ ہوتی ہے جسے پیریٹل آنکھ ہاپائل آنکھ کہا جاتا ہے جو ان کے سر کے اوپر واقع ہوتی ہے اس سے انہیں روشنی کا پتہ لگانے اور ان کی حیاتیاتی گھڑیوں کو منظم کرنے میں مدد ملتی ہے سات کچھ شکلیاں جیسے باسیلس چھپکلی اپنے مخصوص پیروں اور جسمانی کرنسی کا استعمال کرتے ہوئے پانی پر مختصر فاصلے تک دور سکتی ہیں چھے گیلا مونسٹر اور میکسیکن موتیوں والی چھپکلی واحد مشہور زہریلی چھپکلی ہیں جن کے نچلے جبروں میں زہر کے غدود ہوتے ہیں پانچ چھپکلیوں کی بسارت بہترین ہوتی ہے اور رنگ میں دیکھ سکتی ہے کچھ پرجاتیوں میں اچھی رات کی بینائی بھی ہوتی ہے چار بہت سی چھپکلیاں کیڑے خور ہیں لیکن کچھ اپنی انوا کے لحاظ سے ہرے خور، سبزی خور، آیاہ تک کے گوشت خور بھی ہیں تین چھپکلی جسمانی زبان، آواز اور کیمیائی سگنل جیسے فیرو مونس کے انتزاج کے ساتھ بات چیت کرتی ہے دو کچھ شپکلیاں اپنی دموں کو الگ کر سکتی ہیں اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ انہیں دوبارہ اگاتی ہیں دوبارہ تخلیق شدہ دم اکثر چھوٹی اور اصل سے مختلف شکل کی ہوتی ہے ایک چھپکلیوں نے دنیا بھر میں مختلف ثقافتوں اور افسانوں میں اپنا کردار ادا کیا ہے جو اچھی قسمت اور پنرجنم سے لے کر برائی اور خطرے تک ہر چیز کی علامت ہے